موسیقی غزہ کی پٹی اسرائیلی چارہیت کا شکار ہونے کی وجہ سے ان دنوں عالمی شاسرخیوں کا موضوع بنی ہوئی ہے تاہم بہت کم لوگوں کو یہ بات معلوم ہے کہ پیغمبر اسلام سیدنا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پردادہ جناب سیدنا حاشم بن عبد مناف نے اس علاقے کا سفر اختیار کیا اور غزہ میں سرورعالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے جد اکبر اسودہ خاک ہیں غزہ میں حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے جد اکبر سیدنا حاشم بن عبد مناف کی آخری آرام کا واقع ہے عربوں کے لئے غزہ حضرت عمر بن العاص رضی اللہ عنہ نے جناب سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ عنہ کے دور میں فتح کیا تھا اس شہر کا اسلام سے پہلے اور بعد کے متعدد واقعات میں مستند ذکر ملتا ہے عرب تجارت کے سلسلے میں یہاں آیا کرتے تھے کیونکہ یہ علاقہ اہم تجارتی روپ تھا اس شہر کا ذکر دو مشہور سفروں میں ملتا ہے ان سفروں کا ذکر قرآن مجید فرقان حمید کی سورہ قریش میں ملتا ہے قریش کے تاجر سردیوں میں یمن کا سفر اور گرمیوں میں غزہ اور شام کے اردگرد علاقوں کا سفر کیا کرتے تھے گرمیوں میں غزہ کے ایک سفر کے دوران جناب رسالت امام صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے جد اکبر سیدنا حاشم بن عبد مناف غزہ میں وفات پا گئے اور اسی تاریخی شہر میں آپ کی قبر اثر موجود ہے حاشمی سیدنا حاشم بن عبد مناف سے نسبت کی وجہ سے حاشمی کہلاتے ہیں اور یہ عظیم شخصیت غزہ میں ہی آسودہ خاگ ہیں ان کے قبر جامعہ السید حاشم میں ہے جسے شہر کی ادرج کالونی میں مملوکوں نے بنوایا تھا پھر سلطان عبد الحمید رحمت اللہ علیہ نے اٹھارہ سو پچاس میں اسے اثر انو تعمیر کرایا اسی وجہ سے غزہ شہر کو غزہ حاشم بھی کہا جاتا ہے حالی جنگ میں اسرائیل کی بمباری سے خدشہ ہے کہ یہ مسجد شہیدنا ہو گئی ہو اللہم صلی اللہ علیہ سیدنا حبیب محمد وعلالہی و سبہی اجمائی موسیقی 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 موسیقی